دند بھرے سمندر کے پیچ The Royal Dutchman Ship ساز باندے کھڑا تھا شپ پر بار سے دکھنے والی ساری لائٹس بند ہو چکی تھی کیونکہ وہ فس گئے تھے سمندر کے خطنا کالے کورے کے سائے پہ اور یہ کورا کوئی کورا نہیں بلکہ موت کیاں تھی تھی جس نے نا جانے کتنے ہی جہازوں کو خود میں سمیٹ رکھا تھا ادھر جہاز کے سب ہی لوگ پریشان تھے کیا کریاں ہو کیا لائے ہاں مہین کی جگہ پر گھنٹوں کیوں روک رکھا ہے اے یو کم یہ یس سر بتائیے میں آپ کے کیا مدد کر سکتا ہوں یہ جہاز یہاں کیوں رکھا ہے آگے کیوں نہیں جا رہا ہو ہو میں تم سے بات کر رہا ہوں کپتان کا ہے تمہارا بلاو اسے یہاں نہیں تو میں ہی جاتا ہوں اس کے پاس پلیز سر آپ اوپر نہیں جا سکتے کپتان جلدی ہی آپ سے بات کریں گے آپ پلیز تھوڑا سا پیشنس رکھئے انتظار لاکھوں روپے انتظار کرنے کے لیے دیئے ہیں انہیں رابرٹ رینڈن پر چیتا ہوا ابھی بولی رہا تھا کچھ ابھی سمندر میں انگس کوٹر کا آواز آئی مانو جیسے کچھ سمندر کا سینہ بھاڑ کے باہر نکلا لو تم لوگوں نے سنی آواز ہم ضرور کسی مصیبت میں ہیں اور یہ لوگ ہم سے ست چھپا رہے ہیں میں ابھی اوپر جا کر پتا لگاتا ہوں نہیں سر واپس آجائیے پلیز ہیلو ملکی سوم بھی بن گیا تھا اس کی آنکھیں ایسی تھیں جیسے بار آکا لٹک جائیں گردن ٹیڑی اور ہاتھ مڑی ہوئی جہاں تھیرے تھیرے آپ سیڑیوں کی نیچے اندر کدھر بڑھ رہا تھا کیپٹن روبرٹ سیڑیوں تک پہنچ گیا ہے لی میری بات دھیان سے سنو گھبرانا بلکل بھی نہیں جلدی سے نیچے جاؤ اور نیچے کا دروازہ بند کرو اور سبھی کو سیکیور کرو فیز ٹو میں ابھی لی بھانگتا ہوا نیچے کا دروازہ بند کرتا ہے اور سب کو ایمرجنسی ایلرٹ تیکر فیز ٹو کی طرف چلنے کو کہتا ہے لی اس کے ایمرجنسی ایلرٹ کو سن سب کے بیچ افرہ تفریمت جاتی ہے کوئی اس کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتا اور پھر انت میں لی کو کیپٹن سے مدد لینی پڑتی ہے ہیلو ایوریون میں آپ کا کیپٹن جوشیف بول رہا ہوں جانتا ہوں کہ آپ بہت پریشان ہو رہے ہوں گے کہ آخر اچانک سے یہ سب کیا ہو رہا ہے اور یقین مانیے ہم آپ کو سرکشت رکھنا چاہتے ہیں اس لئے آپ اس وقت لی کی بات مانیے صبح ہوتے ہی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا یہ میرا وعدہ رہا آپ سے کیپٹن کی ریکوست کے بعد لوگ خود ہی فیز ٹو میں جانے لگے پر روبرٹ کی گل فرینڈ لیانا بار بار روبرٹ کے بارے میں پوچھ رہی تھی سب ہی جان چکے تھے یہاں بس لی تھا جو لیانا سا ریکوست کر رہا تھا کہ وہ فیز میں چل چلے لیکن وہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھی تب ہی فیز بن کے دروازے پر دستک ہوئی دروازے پر لگے کانچ کے اس پار چھل ملاتی روشن کے پیچ روبرٹ کا چہرہ دکھ رہا تھا یہ تو روبرٹ ہے اسے اندر کیوں نہیں آنے دے رہی تم مین ابھی ہمیں ان سے بچ کر رہنا ہے نہیں تو سب ختم ہو جائے گا کیا کیا تم لوگوں نے روبرٹ کے ساتھ کہ کیا حال ہوگی ہے اس کا میں دروازہ کھول رہی ہوں اور اسے اندر لے رہی ہوں نہیں مین آپ ایسا نہیں کر سکتی ہے لی کے منا کرنے کے بعد بھی جب لیانا دروازے کی طرف بڑھنے لگی تو لی نے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر روک لیا اور کیپٹن سے بات کرنے لگا پھر کیپٹن کا جواب سنتے ہی اس نے لیانا کا ہاتھ چھوڑ دیا کیونکہ کیپٹن نے اس سے کہا کہ اگر وہ نہیں مانتی تو اسے وہ وہیں چھوڑ دے اور تم باقی روبرٹ کو سیف کرو لی نے بلکل ویسا ہی کیا لیانا کو فیز بن میں چھوڑ کر خود فیز ٹو میں چلا گیا اور دروازہ بند کر لیا اور فیز ٹو کے دروازے سے لیانا کو دیکھنے لگا جو فیز بن کا دروازہ کھول رہی تھی اور پھر اس نے چہ سے ہی دروازہ کھول پولٹے پاہوں پیس ٹو کر دروازہ کی طرف دوڑ پڑی اور لی کے سامنے گڑ گڑانے لگی کہ وہ دروازہ کھول دے پر لی مجبور تھا کیونکہ وہ صرف لیانا کو بچانے کے لیے سب کی جاند کے پترے میں نہیں ٹال سکتا تھا تو در لیانا جس روبرٹ کو بچانے کے لیے دروازہ کھولنے گئی تھی اب خود اس کو دور رہنے کے لیے چلا رہی تھی میرے پاس متانا روبرٹ میرے پاس متانا پر روبرٹ نے اس کی ایک نہیں سری اپنے زڑے ہوئے شریر میں ہی بس نے لیانا کو آئی ووش میں لے دیا اور اس کا مانس کھانے لگا وہ درد سے چھپٹانے لگی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ بھی روبرٹ کی طرح زومبی ممدل گئی اور اچانک فیش شیشے پر لی کے سامنے آگے اور دروازہ کھولنے گئی ایسی کہ مانوہ دروازہ کھولنے گئی سر لیانا بھی روبرٹ کی چھپٹ میں آگئی ہے اور روبرٹ اوپر کی طرف گیا ہے میرے تم سب سے پہلے لوگوں کو شانت کرو لوگ جتنے گھبرائیں گے انہیں اتنی طاقت ملے گی اور وہ اپنی دادات بڑھاتے رہے گی بس دو گھٹے کی بات ہے ایک بار صبح ہو گئی تو سب ٹھیک ہو جائے گا باقی تم آگ جلانے کا انتظام کرلو ہو سکتا ہے ضروری پڑے اتنا کہتے ہوئے کیپٹن جوسف لائن کٹ کر دیتے ہیں اور لی لیانا کو نظر انداز کر سب کو شانت کرنے لگتا ہے جیسے دیسے سب کو سمحالتے ہوئے ایک گھنٹے سے اوپر نکل چکا تھا ادھر لیانا لگا تھا دروازہ پیٹ رہی تھی جس سے اب دروازے پلگے شیشے میں درار آنے لگی اور اب ایک بار شیشہ ٹوٹا تو کھر لیانا کی کیاہر سے بچنے کی کوئی امید نہیں لی سب کو دوبارہ سے چھک کر آ رہا تھا تب ہی کیپٹن کا میسیج آتا ہے لی وقت آ گیا ہے کہ اب ہمیں آگ کا سہارا لینا ہوگا روبارٹ میری کیبین میں گھسنے ہی والا ہے یاد رکھنا ٹھیک بیس منٹ بعد سبح کی پہلی کرن سمندر کو چھوے گی ٹھیک اسی وقت ہی تمہیں آگ کی مدد سے لیانا پر کابو پانا ہوگا کیونکہ ان کے انت کا یہی ایک راستہ ہے اور پھر سب کو اس جہاز سے باہر نکالنا ہوگا مائی بوئی اب سب کچھ تمہارے اوپر ہے دھیان رکھنا پلی اپنے چاندوں دیکھتا ہے پر اسے سمجھ نہیں آتا کہ آخر وہ آگ لگانے کا انتظام کہاں سے کرے ادھر سمجھ نکلا جا رہا تھا پلیانا نے بھی دروازے چاند کو توڑ دیا اور اس کے اندر ہاتھ کو سا لیور کو ٹھون رہی تھی جس سے دروازہ کھول سکے پلی کی نگاہیں آگ ڈھون رہی تھی تب ہی اس کی نظر شراب کی بوتل پر گئی جس کے بعد وہ ایک ڈنڈا نمہ چیز ڈھون کر لیا اور اس پر کپرے کو باند آگ لگا دی ادھر لیانا بھی اندر آ چکی تھی تب ہی لی کو کیپٹن کا میسج آیا کہ وہ روبرٹ کو سنبھال دیں گے بس لی کھلیانا پر کھابو پا لے اور سب کو لائک بوٹ میں بٹھا کر باہر کرے لی نے سب کو اشارہ کر دیا کہ پیچھے ہٹ جائے اور خود آگ کی مشاہ لے آگے بڑھ گیا اسے اپنے پاس آدھا دیکھ زومبی بن چکی لیانا تھوڑی سی سک پکائی پر پھر آگ سے دور ہٹ دوسرے لوگوں پر چھکتنے کے لیے آگے بڑھی پر لی وہاں ان دونوں کے بیچ رکشہ کا مجبن خواہ ہو گیا صبح ہونے میں پچھی در باقی تھی اس لئے لی نے لیانا کو آگ کے سہارے ترائے رکھا اور باقی سبھی لوگوں کو نے پیچھ بند سے ہوتے ہوئے شپ سے باہر جانے کے لیے گھہ دیا سبھی باہر جانے لگے اور ادھر لی نے شراب سے بڑھا جلاس لیانا کے اوپر اڑیل دیا اور اپنے مشاہ ل سے اسے آنکھ کے حوالے کر دیا اور خود باہر کی اور بھاگنے لگا اوپر رابرٹ بھی دھوٹھو کر جل رہا تھا اور کپٹان سب کو ریسکیو کرنے میں لگا تھا کیونکہ اس آنکھ کے کھیل میں پورا جہاز بھی جل اٹھا تھا اور جلد ہی ٹوٹھنے والا تھا سبھی لوگوں کو ریسکیو کرنے کے بعد ایک آخری ناو بچی تھی اور جہاز پر کپٹان اور لی جلدی چلو لی شپ ٹوٹھنے والا ہے کپٹان آپ بوٹ میں چڑھئے میں بس ابھی آیا کپٹان بوٹ میں چڑھ لی کا انتظار کرنے لگتا ہے لی ہاتھ میں چاکو لے کر اس کے پاس پہنچتا ہے پسینے سے سرابور کابتا ہوا کپٹان کی نظر اس کے ہاتھ پر پڑتی ہے جب خون سے لک پت تھا اور اس کے ہاتھ گھاؤ دھیرے دھیرے سڑتے جا رہے تھے اس سے پہلے کہ کپٹان کچھ بول پاتا یا کر پاتا لی نے بوٹ کی رسی کار دی اور کپٹان بوٹ کے ساتھ سرکشت سمندر میں پہنے لگا ادھر لی چلتے ہوئے جہاز پر دھیرے دھیرے سومدی میں بدل گیا کپٹان کو بچانے کے لئے اس نے خود کی قربانی دی دی یہ سب منظر دیکھ کپٹان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے اور اس نے نام آنکھوں سے ہی سلیوٹ کر اسے شردھان جلی دی دی پر دوستو کیا آپ کے من میں یہ سوال نہیں اٹھرا کیا کر روبرٹ کے ساتھ اوپر ایسا کیا ہوا جب وہ سومدی بن گیا اور سمندر کے کالے دھند میں ایسا کیا ہوتا ہے جہاں پورا کا پورا جہاز برباد ہو جاتا ہے اگر آپ کے من میں بھی یہ سوال ہے تو کامنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے ہماری کہانی کو تاکہ ہم اس کا دوسرا بھاگ چل دی لے کر آئیں دوستو اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہو تو لائک کومنٹ اور شیئر ضرور کریں ساتھی ریگولار اپ ڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ کے پاس بھی کوئی در سے بھری دمدار کہانی ہے تو پھیجئے ہماری میل ایڈرس پر اب ہی موسیقی موسیقی موسیقی